بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھیں کتی مزیدار سے ہماری چارٹ تیار ہوئی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا وائٹ لوبیا ان کو میں نے پانچے گھنٹے بھگو کے رکھا اور دو تین پانی میں اچھا سا اس کو واش کر لیا ہے پھر اب اس کو ہم کسی دیکشی میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے یہ جس کے اندر یہ اچھے سے ڈوب جائیں اور اس میں ہم نے ساتھ میں آلو بھی ڈال دی ہیں لوبیا کی چارٹ میں آلو تو بڑے مزیدار سے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ نمک جو اس کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے اور اس کو ڈھکن لگا کے ہم اُبل لیں گے لیے رکھ دیں گے اور جب تک ہم کیا کریں گے املی کو بھگو دیں گے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں الگ ہو جائیں اب جیسے اس کے اندر اُبال آئے اور آلو جو اچھے سے بوائل ہو گئے پانی ہم نے سارا اس کا خوشک کر دیا ہے پانی اس کا پھکنا نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے الگ سے باول میں نکال لیا ہے آلو کو بارے بار سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ڈالیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے لال مرچیں یہ اپنی مرضی سے ڈالیں کوٹی بھی لال مرچیں ڈالیں اور یہ میں نے ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے اس میں کٹا ہوا اور گھنا ہوا سفیز زیرہ چاٹ مسالہ باری باری کسا کٹ کیا ہوا ہرا دھنیا ہری مرچیں اور کو دینہ ان کو باری باری کسا کٹ کریں گے اور یہ ڈال دیں میں نے ٹیمارٹر اور پیاز اب ٹیمارٹر پیاز بھی جتنے آپ کو زیادہ پسند ہے اسے حساب سے ڈالیں یہ لیمون میں نے نہ چوڑا اس کے اندر اور یہ ہم نے املی کا جو پلک نکالا تھا وہ بھی اس میں مکس کر دیا اب کھٹا بھی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری مزدار سی چٹ پٹی سی کھٹی کھٹی سی چارٹ ہماری تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائی کیجئے کہ یہ بہت مزدار ہے اور ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی آئیل وغیرہ استعمال نہیں ہوا ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ملتن کسیوری پیگزات